اسلام علیکم ہیلو بلکم بیک ایجی چینل آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ بہر پیرالائسز پیرالائسز کا مطلب ہوتا ہے فانچ ہونا لقوہ ہونا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ لقوہ کیوں ہوتا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں ایسے کون سی بیمانیاں ہیں جس کی وجہ سے لقوہ ہوتا ہے کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے چلیں ویڈیو کی طرف چلتی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جسم میں کافی سارے مسلز ہوتی ہیں کبھی آپ نے ریسلر یا بوڈی بیڈر کو دیکھا ہے ان کے جسم میں آپ کو مسلز نظر آئیں گے ان مسلز میں جب کوئی پروپلم ہو جائے دسوڈر ہو جائے مقام کرنا چھوڑ دیں تو دین وہ جسم کا حیصہ جو ہوتا ہے اس میں پکڑنے کی اور اس میں محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو ہم فالج یا لقوہ کہتے ہیں اور فالج اور لقوہ کے اور بھی سب سے جو بڑی اہم ریزن ہے وہ ہے ایسے پیشنٹ جن کا جو بی بی ہے وہ زیادہ رہتا ہے اگر آپ کا نورمل رینج میں جو بی بی ہے سستہ ہے وہ وان ٹوانٹی بائی ایٹی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی تھوڑا سا بزرگ ہے ان کی جو ایج ہے وہ فیفٹی پلاس ہے یا سکسٹی پلاس ہے دن ان کا جو بی بی ہے وان ایٹی بائی ہنڈر کو سکتا ہے سستولک بی پی اگر ٹو ہنڈر سے اباب ہو جائے ڈیا سٹولک وان ٹوانٹی سے اباب ہو جائے دن بوڈی کے حصے کو فالج آ سکتا ہے کیونکہ ہمارا جو جسم ہوتا ہے جب اس کا بی 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 بڑھتا ہے تو برین ہمارے جسم میں اہم قدار آدھا کرتا ہے برین میں دو طرح کے سنس ہوتی ہیں ایک سنسری سنس ہوتے ہیں ایک مورفی ہوتی ہیں سنسری میں کسی چیز کا احساس ہونا جب ہم کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ہمیں وہ سنسری اورگن سے کام کرتے ہیں سنسری مسلز کام کرتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے اور سیکنڈ ہوتا ہے مورٹری مسلز جو برین کے مورٹری مسلز ہوتے ہیں وہ ریسپونڈ کرتے ہیں یعنی ہم جب کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہیں تو جو ریسپونڈ ہوتا ہے وہ مورٹری مسلز کی وجہ سے ہوتا ہے جب کسی انجری کی وجہ سے یا ہائپر ٹینشن کی وجہ سے آپ کے جو کیپلرز ہیں برین کی وہ پھٹ جائیں وہاں پہ بلڈ کا اجتماع ہو جائے پلوٹن ہو جائے اور وہ لیسا جو ہوتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پیرالائز یا فالش کا اٹیک آ سکتا ہے فالش کا اٹیک کی اہم وجہ اگر آپ کے رائٹ سائیڈ کا برین کام کرنا چھوڑ دے گا دن آپ کو لیف سائیڈ پہ فالش کا اٹیک آئے گا اسی طرح جب آپ کا لیف سائیڈ کا برین کا پارٹ کام کرنا چھوڑ دے گا دن آپ کو رائٹ سائیڈ کا فالش کا اٹیک آئے گا یہ جو پیرالائز جو فالش ہے یہ جسم کے کون کون سی حسم پہ ہو سکتا ہے یہ فیس پہ بھی ہو سکتا ہے ہینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے پورے بازو پہ ہو سکتا ہے پاؤں پہ ہو سکتا ہے ٹانگ پہ ہو سکتا ہے اور لیر کیسیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائیڈ کا مکمل کا مکمل فالش ہوتا ہے جس کو ہمی پرالائزز کہتے ہیں سب سے پہلے یہی پریوکویشن ہے اپنا بی پی کنٹرول میں رکھیں بی پی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو آپ میڈیکیشن لیتی ہیں وہ بقائدگی سے لیں کبھی بھی سرس میڈیکیشن نہ کریں اور نہ ہی کبھی دکٹر کی برزی کے بغیار میڈیکیشن کو آپ سینڈ ڈاؤن کریں کلیسٹرول کا مکمل طور پر اتحان رکھیں پانی کا زیادہ استعمال کریں ٹینشن دے ڈپریشن سے دور رہیں کیونکہ یہی جو مین ریزنز ہیں یہ ہوتی ہیں ہمارے ہائپر ٹینشن بناتی ہیں اس کے بعد فالش کا ڈیک ہو سکتا ہے ان سم کیسز میں ایکسیڈنٹ سے بھی آپ پرالائزز کی طرف جا سکتے ہیں وہ کیسے جب آپ ہیلوڈ کا یوز نہیں کرتے اور آپ موٹر بائٹ پر جا رہے ہوتے ہیں آپ سر کے بل گرتے ہیں آپ کو چوٹ لگتی ہے بلڈ گلوٹنگ اندر ہو جاتی ہے پرالائزز ہو سکتے ہیں سیکنڈ آپ اگر کار چلا رہی ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اپنی سیٹ ویلٹ کا ضرور پہنے اور ہیلوڈ کا استعمال کریں جب آپ موٹر بائٹ پر جا رہے ہیں کچھ ایسی ڈیزز بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پرالائزز یا فالش ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلی فرسٹ ڈیزز ہے وہ ہے جی پولیو پولیو ایک وائرس کے ذریعے انفیکٹ ہوتا ہے یہ زیادہ طور پر لائٹ سیڈ ڈیزز ہوتی ہے جب یہ ایفیکٹ کرتا ہے تو دین اس کے بعد وائرس سے پھیلتا ہے ہماری امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو پروپر طریقے سیکیور نہیں کریں گے تو یہ فالش بھی ہو سکتا ہے اور یہ لائٹ سریٹ بیماری ہے ہمارے پورے اصحاب کو یہ کمزور کرتی ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو سیکنڈ ڈیزز ہے وہ ہے جی سیریبرل پلیسی اس میں کیا ہوتا ہے جو اصحاب ہوتی ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں سیریبرل پلیسی میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ جس ہی سی پر اس کا فالش کا اٹیک ہوتا ہے اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتا نہ ہی اپنے بوڈی پوسٹر کو مینٹین کر سکتا ہے نمبر تین پہ جو بیماری ہے وہ ہے جی پیریفیلیل نیڑوں پہ تھی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سپائنل کوٹ اور جو برین کی جو مسجز ہوتی ہیں ان کو کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اس بیماری میں پیریفیلیل میں کیا ہوتا ہے آپ کو بیگنیس ہوگی آپ کو پین ہوگی اور نم نیس ہوگی جیسی اسے پہ اثر کرے گا سب سے پہلے اس میں نم نس آئے گی ختم خسون ہونا شروع ہو جائے گا اس میں بلک فوت کو ہے وہ کم جائے گا اس کے بعد پیرنا شروع ہو جائے گا اور جو پریفیلیل پیریفیلیل ہوتا ہے اور جیسے دیو سے حصوں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے جیسے دیو پیریفیلیل سسٹم پہ اور نمبر چارٹ پہ ہے پارکنسانیزم یہ بھی ایک کسابی بیماری ہے اگر اس کو ٹھوٹ نہ کیا جائے دیو بھی پھالیش کا اٹیک آسان کرتا ہے اور ناسٹ میں ہے گی گیاں پیری سنٹروم یہ ایک ایسی بیماری ہے ایسی پیشنٹ جو کہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور ان پر وائدل یا بکٹیریل انفنکشن ہوتا ہے تو یہ بیماری ان پر اٹیک کرتی ہے یہ میلز میں انفرنس میں ہوتی ہے اور اس کا پروپر ٹریٹمنٹ ہے اب ہم آتی ہیں کہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے ہاں جی اس کا ہومیوپیٹک میں زبردست ٹائپ کا ٹریٹمنٹ ہے اپنی ڈائیٹ کا دھیان رکھیں اپنے پی پی کو کنٹرول میں رکھیں کلسٹرول پر دھیان رکھیں اگر ڈائیوپیٹک ہیں تو اس کی پروپر ٹریٹمنٹ کریں ٹینشن سے دور رہیں اور جو آپ کی ڈائیٹ ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے سردیوں کا سیزن ہے تو اس پیشنٹ کو سردی سے بچا کے رکھیں ہومیوپیٹک میں ایسی میڈیسن ہے جس کا ٹریٹمنٹ کریں تو آپ کو کافی اچھا رزلٹ میرے گالے کے ساتھ ساتھ جو آپ ایوپیٹک میڈکیشن لے رہے ہیں وہ بھی دیتے رہیں اور سا ساتھ فیزیو تھروپی بھی کرواتے رہیں ایکسرسائز کریں فیزیو تھروپی کریں جس حیثے پہ آپ کو فالش کا اٹیک آیا ہے وہاں پہ آپ اویلنگ سے اویلیم اویل سے یا کوکونٹ اویل سے آپ مساج بھی کریں تو اس سے آپ کو ملے گا اور یہ جو میڈیسن ہیں فالش کے لیے ان کو آپ کو تین سے چار ماہ تک ڈائیوٹرل یوز کریں اگر ایفیکٹ محسوس ہو تو آپ اس کو 1 ایئر تک لے سکتے ہیں تو آپ مکمل طور پر اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے لیکن ساتھ ساتھ پیشنٹ کی جو امینٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ پیشنٹ کو چاہیے وہ اپنی فیملی کے ساتھ سپورٹ کریں فیملی کو بھی چاہیے ایسے پیشنٹ کو اچھا طریقے سے تریٹ کریں ان کی کیار کریں ان کی ڈائیٹ کا دھیان رکھیں اور ان کو ہر قسم کی تینشن پرشانی سے بچائیں ساتھ شیئر کریں اب ہم آتے ہیں میڈیسن کی طرف سب سے پہلی میڈیسن ہے جی آرنیکہ آرنیکہ 200 پوٹینسی میں لینی ہے آرنیکہ کے ایک پوالٹی ہے اگر آپ کا بلڈ پلو جو ہے وہ کم ہو گیا ہے جسم کی حصے میں نہیں جاتا جو جسم کی حصے میں کلوٹنگ ہو گئی ہے اور یہ برین کی کلوٹنگ کے لیے یہ زبردست میڈیسن ہے جو آرنیکہ ہے اس کے 200 پوٹینسی میں آپ اس کے 2 ڈروپ لینے ہیں صبح ناشتے کے بعد اور یہ اگر انجری کے بعد آپ کی کلوٹنگ ہو گئی ہے اس کے لیے بیسٹ ہے نمبر سیکنڈ ہے ہائی پیریکم ہائی پیریکم جو ہے یہ بھی برین مسل کے لیے زبردست ہے انفلیمیشن ہے سویلنگ ہے اور اگر آپ کو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسلس کام نہیں کر رہے تو دن ہے ہائی پیریکم 200 پوٹینسی میں 2 ڈروپ لیں آپ اس کے ایوننگ میں ویکنس ہے نم نیس ہے تھر تھرات ہے جسم کی جسے سے پہ فالش کا ٹیک ہے وہ صحیح تکے سے کام نہیں کرتا جلسی میام کیوں کو آپ تین ٹائم لیں دس دس ٹوپ لیں لیوک وام وارٹر میں صبح دپیر شام اگر ایک ہیسے کا مکمل فالش ہے جس کو ہمی پیلائیسیس کہتے ہیں کوکولیس اینڈی کا وہ 200 پوٹینسی میں لیں اور وہ رات کھولیں لیکن یہ جو میڈیسن ہیں یہ پیشنٹ کی ہسٹری کے مطابق اس کی سمٹم کی مطابق اس کو دیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کسی ہچی ہمپیٹک ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس میں کافی زبردست آپ کو میڈیسن ملے گی کافی اچھا آپ کا کیور ہو جائے گا ٹھیک ہے صاحب آپ اپنی ڈائیٹ کا دھیان رکھیں ایک ہے لاسٹ میں بائیو کیمک سال کالی فاس برین ٹونک ہے میموری لوز کے لیے جو آپ بھول جاتے ہیں بیسٹ ہے سکس ایکس میں اس کی ٹابلٹ ٹابلٹ فارم میں لیں چھے ٹابلٹ دن میں تین ٹائم لیں اور یہ جو میڈیسن ہے تین سے چار مائز کل کنٹینیو کریں سا سا رپورٹ کرتے جائیں رپورٹس اپنی چیک کرواتے جائیں جو ڈاکٹر کی میڈیکیشن ہے کروائیں فیزیو تروپی کروائیں ایکسرسائنس کروائیں ڈائیٹ لیں ریبریشن سے دور رہیں آپ کو انشاءاللہ اچھا ذرک ملے گا اگر آپ نیو ہیں تو آپ جا کے میرے چینل ڈاکٹر تائیب آئی جی کا وزٹ کریں اس کو سبسکرائب کردیں ویڈیو کو فیاملی پرنس کے ساتھ شیئر کردیں